اسلام علیکم پرسنلٹی ٹیسٹ تو آج کا ٹیسٹ یہی ہونے والا ہے اس ویڈیو میں آپ سے کچھ سمپل سے سوال پوچھے جائیں گے ان سوالوں کے ساتھ آپ کو کچھ آپشنز ملیں گے آپ نے ان آپشنز میں سے ایک جواب چننا ہے جو آپ کو بالکل صحیح لگے اور اس کے ساتھ آپ کو کچھ پوائنٹس ملیں گے جواب کے ساتھ آپ کو جتنے بھی پوائنٹس ملیں آپ نے وہ پوائنٹس گنتے جانا ہے اور ویڈیو کے لاسٹ میں ان سارے پوائنٹس کو جمع کرنا ہے اور ان پوائنٹس کی بنیاد پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے انسان ہیں بیسے آپ کو ہر سوال کا جواب سوچنے کے لئے دس سیکنڈز کا ٹائم دیا جائے گا پر اگر دس سیکنڈز کافی نہ ہوں تو آپ ویڈیو کو پوز کر کے آرام سے جواب سوچ سکتے ہیں تو پھر ریڈی نمبر ایک جس دن آپ اپنے دوستیں مل نہیں پاتے اس دن آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں یا نہیں اور اگر آپ رابطہ کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں اے کال کے ذریعے بات کرتا ہوں بی ای میل کے ذریعے بات کرتا ہوں سی میسج پہ بات کرتا ہوں ڈی سکائپ پہ بات کرتا ہوں یا پھر ای فیس بک انسٹاگرام یا ٹوٹر وغیرہ پہ بات کرتا ہوں ان میسج جو آپ کا صحیح جواب ہے وہ چن لیں آپ کے پاس دس سیکنڈز کا ٹائم ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو کیا جواب ہے آپ کا اگر آپ نے اے چunیا تو پچاس پہنٹس اگر آپ نے بی چunیا تو دس پہنٹس اگر آپ نے سی چunیا تو بیس پہنٹس اگر آپ نے دی چunیا تو تیس پہنٹس اور اگر آپ نے ای چنا تو چالیس پوائنٹس نمبر دو اگر آپ کے پاس پورا دن گزارنے کے لئے تھوڑے سے پیسے ہوں تو آپ ان پیسوں کو خرچ کیسے کریں گے اے میں ان پیسوں میں سے آدھے خرچ کروں گا اور آدھے بچا لوں گا بی میں سارے خرچ کر دوں گا سی میں ان میں سے زیادہ پیسے بچا کے رکھوں گا تاکہ باقی ضرورت کے وقت کام ہیں یا پھر ڈی میں ان پیسوں سے صرف ضرورت کی چیزیں لوں گا باقی رکھ دوں گا تو ان میں سے کیا جواب ہے آپ کا اگر آپ نے اے چنا تو بیس پوائنٹس اگر آپ نے بی چنا تو دس پوائنٹس اگر آپ نے سی چنا تو تیس پوائنٹس اور اگر آپ نے ڈی چنا تو آپ کو ملے چالیس پوائنٹس نمبر تین صبح صبح آپ اپنے دن کی شروعات کیسے کرتے ہیں اے صبح اٹھ کے نماز کے ساتھ بی میں تو لیڈ اٹھتا ہوں ان میں سے کوئی ایک چن لے اگر آپ نے اے چنا تو آپ کو ملے چالیس پوائنٹس اور اگر آپ نے بی چنا تو آپ کو ملے دس پوائنٹس نمبر چار اگر آپ کے دوست آپ سے کہیں کہ آج کام سے فارق ہونے کے بعد کہیں گھومنے چلیں تو آپ ان کے ساتھ جانا چاہیں گی یا نہیں اے ہاں میں جاؤں گا بی نہیں میں نہیں جاؤں گا مجھے اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے یا پھر سی میرا موڈ ہوا تو چلا جاؤں گا ان میں سے کوئی ایک چن لے اگر آپ نے اے چنا تو آپ کو ملے بیس پوائنٹس اگر آپ نے بی چنا تو آپ کو ملے دس پوائنٹس اور اگر آپ نے سی چنا تو آپ کو ملے بیس پوائنٹس نمبر پانچ آپ کیسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اے میری فیملی بہت غریب ہے بی میری فیملی کے پاس بہت پیسہ ہے سی میں میڈل کلاس فیملی سے ہوں یا پھر ڈی مجھے اپنی فیملی پسند نہیں ہے اگر آپ نے اے چنا تو آپ کو ملے بیس پوائنٹس اگر آپ نے بی چنا تو آپ کو ملے چالیس پوائنٹس اگر آپ نے سی چنا تو آپ کو ملے تیس پوائنٹس اور اگر آپ نے ڈی چنا تو دس پوائنٹس جو کہ آپ کو چننا بلکل نہیں چاہیے تھا آپ اپنا فری وقت کیسے گزارتے ہیں اے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر پر بی دوستوں کے ساتھ گھومنے چلے جاتے ہیں سی گھر پر ہی رہتے ہیں یا پھر D شوپنگ کرنے چلے جاتے ہیں ان میں سے ایک جو آپ کا صحیح جواب ہے وہ سیلیکٹ کر لیں اگر آپ نے A چنا تو 40 پوائنٹس اگر آپ نے B چنا تو 20 پوائنٹس اگر آپ نے C چنا تو 30 پوائنٹس اگر آپ نے D چنا تو 50 پوائنٹس جب آپ اداس ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں A میں اداسی کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہوں B میں اداسی میں بہت ہی اُلٹ کام کر جاتا ہوں اور اپنے نقصان کر بیٹھتا ہوں C جب میں اداس ہوتا ہوں تو بلکل اکیلا بیٹھنا پسند کرتا ہوں یا پھر D میں اداسی کو اپنے پاس تک نہیں آنے دیتا میں ہر وقت چست رہتا ہوں ان میں سے کوئی ایک چن لیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو ان میں سے کیا چنا آپ نے اگر آپ نے A چنا تو آپ کو ملے 20 پوائنٹس اگر آپ نے B چنا تو آپ کو ملے 5 پوائنٹس اگر آپ نے C چنا تو پھر بھی آپ کو ملے 5 پوائنٹس اور اگر آپ نے D چنا تو آپ کو ملے 20 پوائنٹس اس گلاس میں کتنا پانی ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں گلاس آدھا بھرا ہوا ہے فل بھرا ہوا ہے یا پھر گلاس خالی ہے غور سے دیکھیں اور جلدی سے کمیٹس میں بتائیں کہ گلاس بھرا ہوا ہے آدھا ہے یا پھر خالی ہے اگر آپ کو لگا کہ یہ گلاس آدھا ہے تو آپ کو ملے دس پوئنٹس اور اگر آپ کو لگا کہ یہ گلاس فل ہے تو آپ کو ملے زیرو پوئنٹس اور اگر آپ کو لگا کہ یہ گلاس خالی ہے تو اس کے آپ کو ملے چالیس پوئنٹس نمبر ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے پیسے کمانے کے لئے سب سے ضروری چیز کیا ہے اے پاور اور امیر لوگوں کے ساتھ رابطے ہونا ضروری ہے بی بہت سارے پیسے ہونا ضروری ہے سی پیسے کمانے کے لئے علم اور آئیڈیاز بہت ضروری ہیں یا پھر ڈی پیسے کمانے کے لئے ہنر اور اکلمندی ضروری ہے ان میں سے کوئی ایک چن لیں اگر آپ نے اے چنا تو بیس پوئنٹس اگر آپ نے بیس چنا تو دس پوئنٹس اگر آپ نے سی چنا تو چالیس پوئنٹس اور اگر آپ نے ڈی چنا تو آپ کو ملے تیس پوئنٹس اب آتے ہیں نیچ پر آپ کھانا کس ہاتھ سے کھاتے ہیں رائیڈ ہینڈ سائیڈ سے یا پھر لیفٹ ہینڈ سائیڈ سے دونوں میں سے کوئی ایک چن لیں اگر آپ نے ایک چنا تو آپ کو ملے تیس پورٹس اور اگر آپ نے بیٹ چنا تو آپ کو ملے بیس پورٹس اب آپ اپنے پورٹس کو جمع کر لیں اور آپ کے ٹوٹل کتنے پورٹس بنے نیچے کمنٹس میں بتائیں اگر آپ کے پورٹس ایک سو سے دو سو کے درمیان ہیں تو آپ ایک شریف اور سمجھدار انسان ہیں آپ ایسے ہر کسی سے بحث کرنا پسند نہیں کرتے اور خاص طور پر جہاں پر آپ کی بات کو اہمیت نہ دی جائے آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں اگر آپ کے پورٹس دو سو سے تین سو کے درمیان ہیں تو آپ اچھی سوچ کے مالک ہیں آپ دوسروں سے پیار کرتے ہیں اور ان کی کیر کرتے ہیں آپ اپنے دوستوں میں سب سے بہترین دوست مانے جاتے ہیں اور آپ کے دوست بھی آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ ایک نرم دل انسان ہیں اگر آپ کے پورٹس تین سو سے چار سو کے درمیان ہیں تو پہلی والی ساری خصوصیات کے ساتھ ساتھ آپ کافی ہمت والے ہیں اور ہمیشہ نیو چیزیں کرتے ہیں اور آپ نئے لوگوں سے ملنا پسند کرتے ہیں اور جب آپ سے کوئی مستیک ہو جائے تو آپ اکیلے میں بیٹھ کر اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور ہمیشہ خود کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بس ٹوٹل کتنے پورٹس بنے تھے آپ کے اور جو کچھ میں نے آپ کو آپ کے بارے میں بتایا آپ کے حساب سے وہ کتنے پرسنٹ درست تھا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور دیکھیں وہ کتنے پورٹس منا پاتے ہیں اور اگر آپ اس چینل دفن شو پر نیو ہیں تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اب ہم ملیں گے نیچے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی